اسلام علیکم سٹوڈنٹس سٹڈیو ٹیو میں میں آپ کو حشامدید کہتا ہوں اور ہمارا جو اردو رائٹنگ کورس چل رہا ہے اس کا آئیت تیسرا لیکچر ہے اور آج ہم جو تیسرا مین حرف اعروف ہے تحجی کا جو ہے اس کو لکھنا سیکھیں گے کہ اس کو کیسے لکھتے ہیں تو اس سے پہلے کہ میں اپنا لیکچر شروع کروں میری ان ویور سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کائنڈلی وہ اس کو سبسکرائب کریں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ نالج جو ہے اس چینل سے لے سکیں اپنی لکھائی کو درست کر سکیں اور پیپر پریزینٹ کرنے کا طریقہ بھی جو ہے وہ سیکھ سکیں تو کائنڈلیز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کرتا ہے کہ جو بھی نئی ویڈیو آپ لوڈ کروں آپ ہوئی طور پر آپ کو مل سکے تو چلتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف تو سروانٹس آج کا جو ہمارا لیکچر ہے جس میں ہم نے حرف جیم کو جو ہے وہ بیسیکلی لکھنا سیکھنا ہے آپ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے جو ہمارا پریویس لیکچر تھا وہ تو بے تک تھا تو ہم جیم کے اوپر جو ہے وہ کیسے آگئے تو بیسیکلی سروانٹس آپ کو پتا ہے کہ بے پے تے ٹے سے جو ہیں یہ سارے کے سارے حروف جو ہے وہ ایک جیسے ہیں بلکل اگر آپ کو بے لکھنی جو ہے وہ سائی طریقے سے آگئی تو آپ کے سارے حروف جو ہے وہ ٹھیک ہو جائیں گے اس لیے جو آج ہم سیکھیں گے وہ بیسیکلی جیم ہے کہ جیم کو ہم کیسے لکھتے ہیں جیم دیکھنے میں کچھ اس طرح کا لگتا ہے آپ کو اور حروف تحجی کا ساتھوہ حرف ہے علف کے لحاظ سے اگر کاؤنٹ کر کے لے آئیں تو حروف تحجی کا ساتھوہ حرف جو ہے وہ جیم کہلاتا ہے اور اس کا سائز کیا ہوتا ہے اف کی چار قط پر مشتمل ہوتا ہے اف کی چار قط کون سے یہ نیچے آپ کے سامنے سکرین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اف کی چار قط اب دیکھیں کہ یہ ایک دو تین اور چار یہ اف کی چار قط ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہ ہر سائز سے جو ہے وہ ڈیفرنٹ جو ہے اس کے قط ہوتے ہیں آپ دیکھیں کہ جو اس کا کیپ ہے اس میں پہلے آپ ایک قط لگائیں گے پھر ہاف قط لگائیں گے اور ایک کنارہ جو ہے اس کے ہیڈ کا وہ آپ ترچہ لگائیں گے وہ ایک قط کا ہوگا پھر اس کے بعد جو ہے ورٹیکلی جب آپ اس کو یہاں سے ادھر گھما کے لے کرائیں گے تو یہ تین قط تک آپ لائیں گے پھر تین قط سے اس کی چار قط لگائیں گے پھر یہاں سے آپ دیکھیں کہ یہ جو چار قط تھے اس کے درمیان سے ڈھائی قط آپ نے نیچے جانا ہے یہاں تک ادھر تک پھر اس کے بعد یہ جو والا عصہ ہوتا ہے یہ ڈیڑھ کا اوپر ہوتا ہے جس طریقے سے یہ تھا اور پھر اس کے جو ہیڈ ہوتا ہے اس سے لے کر اس کارنر تک جو ہے وہ تین قط کا فاصلہ ہوتا ہے تو آئیے سٹورنٹس ہم اس کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم لکھ کیسے سکتے ہیں اور اس کو کیسے جو ہے وہ لکھتے ہیں جی سٹورنٹس سب سے پہلے آپ کیا کریں کہ آپ نے اس کے ہیڈ سے شروع کرنا ہے ایک آپ کٹ ڈالیں گے یہاں پہ ترچہ اور ڈیڑھ کٹ آپ جو ہے اس کی طریقے سے اف کی جو ہے وہ ڈیڑھ کٹ آپ ڈالیں گے اس طریقے سے آپ نے کٹ ڈالے پھر آپ نے اپنی کلم کا یہ جو ٹاپ والا کنارہ ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے اس کے اوپر جو ہے اس طریقے سے چلانا ہے آپ کیا کریں گے اب اب یہاں سے جو ہے تین کٹ آپ لگا لیں گے ورٹیکل یہ تین کٹ آپ نے ورٹیکل لگا لئے اس کے بعد جس طرح یہ ترچہ کنارہ ہے آپ کلم کو بھی ایسے ہی ترچہ رکھیں گے اور اس کو ایسے گول کر کے جو ہے وہ اس کنارے تک لے کے آئیں گے یہاں سے آپ اس کو تھوڑا سا سیٹ کر دیں گے اور اب آپ نے کیا کرنا ہے اس جگہ سے آپ نے چار اف کی کٹ لگانے ہیں ایک دو تین اور یہ چار چار آپ نے اف کی کٹ جو ہے وہ لگا لی پھر اس کے بعد آپ نے درمیان میں اڑھائی کٹ جو ہے وہ لگانے ہیں اور اس کے بعد جو ہے اب آپ کیا کریں گے اب آپ اس کو یہاں سے گول کر کس طریقے سے لے آئیں گے کہ کلم کا جو ٹاپ کارنر ہے وہ اس کو یہاں پہ ٹچ کرے اور پھر جو ہے وہ اپ بڑھ جائے تو یہاں سے آپ نے اس طریقے سے اس کو اوپر کر کے لے جانا ہے اب یہاں سے آپ نے اس کو ڈیڑھ کٹ جو ہے وہ انچہ کرنا ہے اور ادھر سے آپ نے تین کٹ سے جو ہے وہ اس کو یہاں پہ لگا دینا ہے یہ تین کٹ تک آپ کا یہاں پہ آ جائے گا تو اس طریقے سے آپ کا حرف جو ہے وہ جیم آپ نے تحریر کر لیا درمیان میں اس طریقے سے آپ اس کا ایک نکتہ لگا دیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے لفظ جیم جو ہے وہ آپ نے رائٹ کرنا آپ نے تحریر کرنا اس کو جو ہے وہ آپ نے سیکھ لیا ہے مزید آپ کو یہ سمجھ جائے گی جب آپ پریکٹس کریں گے جتنی زیادہ آپ پریکٹس کریں گے اتنا زیادہ آپ بہتر طریقے سے جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں اور جیسے کہ میں نے بتایا ہے کہ ابھی جو ہے آپ اس کو اسی طرح قط کے لحاظ سے لکھیں گے لیکن جب آپ کی پریکٹس ہو جائے گی تو آپ اس کو آرام سے جو ہے وہ بغیر قط کے بھی آپ اس کو وہ اسی طریقے سے جو ہے وہ آپ تحریر اس کو کر لیں گے یہاں تک اسی طریقے سے لے کے آئیں گے یہاں سے آپ اس کو گول کر کے اوپر کی طرف لے جائیں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طریقے سے آپ جو ہے وہ اپنا جیم اچھے طریقے سے آپ اس کو لکھ لیں گے تو جب آپ پریکٹس کر لیں گے کافی زیادہ تو آپ خود بخود اس طریقے سے لکھنا جو ہے وہ سیکھ جائیں گے تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو بھی جو ہے وہ آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ یہ ویڈیو اچھی لگیا آپ اس کو لائک کریں اس چینل کو اپنے دوسرے فرینڈز کے ساتھ اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ جو ہے اس کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی اپنی لکھائی کو بہتر بنا سکیں تو ابھی تک جنہوں نے اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کائن لیوز کو سبسکرائب کریں اس کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تو اپنے نیکس ویڈیو تاک کے لیے اللہ حافظ